مطلقہ حاصلاتِ تعلیم کے حوالوں کے ساتھ اب ہم آتے ہیں متعلقہ حاصلاتِ تعلیم کے حوالوں کے ساتھ مشق زبان شناسی اور لکھائی کے کچھ اہم پہلووں کی طرف پہلا ہے تصویروں کے تصویر کے نام لکھیں تصویروں یا تصویر کے نام لکھیں صفحہ ایک سو بیالیس پر اس سرگرمی کے حوالے سے میں آپ سے صرف اتنی گزارش کروں گا کہ آپ اس سرگرمی کی تیاری کر کے جائیں یعنی آپ خود اپنے طور پر ایک نظر تصویروں پر ڈال کر تاکہ اگر بچے کہیں غلطی کریں بھی تو آپ ان کو درست الفاظ بتا سکیں اور نہ صرف لکھنے کے لیے بلکہ ان الفاظ کو بولنا کیسے ہیں اب دیکھیں یہ پہلی تصویر جس میں میں دیکھ رہا ہوں کہ چولہ بنا ہوا ہے اب عام طور پر اس لفظ کو چولہ بولا جاتا ہے جو لام ہے کی بھاری آواز ہے چولہ وہ نہیں بولی جاتی جسے ذرا دیگر الفاظ ہیں وہ آپ صحیح لکت اور صحیح بولنے کی مشک کر کے کلاس میں جائیں تاکہ بچوں کو آپ صحیح تلفظ بھی بتا سکیں اس سرگرمی کا حاصل تعلوم ہے کہ طلبہ تصویر دیکھ کر اس میں موجود اشیاء کے نام لکھ سکیں اس کے بعد ہے صفحہ نمبر ایک سو تنتالیس پر تخلیقی لکھائی اب تخلیقی لکھائی میں تصویر میں دکھائے گئے جسم کے ہر حصے پر ایک یا دو جملے لکھنا اس کا حاصل تعلوم ہے اپنے خیالات کا تحریری اظہار کر سکیں اب یہ جتنے آزاں ہیں انسان کی جسمانی آزاں وہ تو بچوں کو معلوم ہیں لیکن اب اس میں تخلیقی لکھائی کہاں سے آتی ہے یہ دیکھنا ہوگا کہ بچے اب اگر ناک یا آنکھ ہاتھ پاؤں کان اور زبان کی بات کرتے ہیں اور ان پر دو دو جملے لکھتے ہیں ایک یا دو جملے تو پھر وہ ان جملوں کا کیسے جملوں کا انتخاب کرتے ہیں یہ آپ نے دیکھنا ہے اب اس میں میرا آپ کے لئے مشورہ یہ ہوگا کہ نمونے کے طور پر آپ دو دو جملے ہر عزف کے بارے میں آپ لکھ کر کلاس میں جائیں بچے جب اپنے اپنے جملے لکھ لیں تو پھر آخر میں آپ کہیں کہ بھئی آپ ان جملوں کو بہتر کریں آپ داہر ان کے جملوں کی اصلاح بھی کریں گے اور بعض جملوں کے معاملے میں آپ ان کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ اس سے بہتر جملہ لکھ سکتے تھے اور پھر آخر میں آپ جو جملے دیکھ کر کلاس میں گئے ہیں وہ جملے پھر آپ تختہ تحریر پر لکھیں اور بچوں سے یہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ کے وہ ان جملوں کو جو آپ نے نمونے کے طور پر بنائے ہیں وہ ان جملوں کو اپنی کاپیوں میں لکھ لیں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ بچے اپنے جملوں کا موازنہ آپ کے بنائے ہوئے جملوں سے کر سکیں گے اور اس طرح ان کی بہتر عموزش ہوگی بہتر لینک ہوگی اور اس میں سادہ اور مختصر جملے لکھوائیں جس میں نے یہاں لکھا ہے کہ جملے خود بھی تیار کر کے لے جائیں اور آپ جو جملے ظاہر ہے تیار کر کے لے جائیں گے وہ یقیناً ان جملوں سے بہتر ہوں گے بہت بہتر ہوں گے جو بچوں نے لکھے ہیں آج کے سیشن کے لیے اتنا ہی محترم ٹیچر آپ کی سماعت کا شکریہ اللہ حافظ محاصل اللہ حافظ